بسم اللہ الرحمن الرحیم الیمام العادل عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا عدل یہ وہ منحج ہے جو ہر مسلمان کا منحج ہونا چاہیے تین باتوں میں عدل جب بھی بات کرو عدل کی کرو و اذا قلتم فعدلو جب بھی فیصلہ کرو عدل کا و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل جب بھی کسی سے نفرت بھی کرو محبت بھی کرو تو عدل کی بنیاد پہ و لا يجرمنکم شنعان قوم علاء اللہ تعدلو کسی قوم کی مخالفت کی وجہ سے عدل نہ چھوڑو یہ وہ منحج ہے جو قرآن نے دیا ہے جس قوم کا یہ منحج بن جائے وہ قوم کبھی ظلیل و رسوہ نہیں ہوتی عدل و انصاف اتنی بڑی صلاحیت ہے اللہ حضور جلال نے اس لیے عدل و انصاف اختیار کرنے والوں کو اتنا پسند کیا ہے کہ جہاں اپنی گواہی دی ہے و اللہ مالک الملک نے عدل و انصاف اختیار کرنے والوں کی گواہی کو بھی اپنی گواہی کے ساتھ ملا کے قرآن بنا کے پیش کر دیا ہے شہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ والملائکہ و اولو العلم قائما بالقسط اللہ نے بھی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کرائک نہیں فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں اور پھر علم والے ساڑھے ساتھ سے آٹھ عرب لوگ دنیا میں ہیں کچھ یہ عرب تو ہیں ہی کافر باقی ڈیڑھ عرب میں کتنے لوگ علم والے ہیں پھر علم والوں میں بھی عدل و انصاف قائم رہنے والوں کی گواہی کو اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ پیش کر دیا